السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کی بہت دعاوں محبتوں سے ہم لوگ بہت ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے نیا سال آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ کے زندگیوں میں بہت سے خوشیاں محبتیں رحمتیں اور صحت کے ساتھ آئے انشاءاللہ تعالی اور بہت خوبصورت سی میٹھی میٹھی سی سردیوں کی ریسپی بننے جاری ہے کیرٹ کا حلوہ مطلب کی گاجر کا حلوہ یہاں پہ تو گاجر جو ملتی ہے وہ اورنج والی گاجر ہوتی ہے یہ سپیشلی میں ڈھونڈ کے ہمارا انڈیا نے سٹور سے کیرٹ مگائی ہے پنک والی پاکستان کی تھی جو ہمارا انڈیا میں ملتی ہے ون اینڈ ہاف کیجی تھی اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہم نے نہیں کرا کیونکہ یہ بہت محنت کا کام ہوتا ہے ہم نے اپنے ہزبینٹ سے کروایا ہم نے یہ محنت کری تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سے اپنے بچا کے رکھی تھی اور یہ ہم نے ساری اپنے خوبصورت سے حسین ترین سے برتر میں ڈال دیا ہوا ہے گیس ہماری آن ہے اور یہ گاجر بھی اس پر رکھی ہوئی ہے اور یہ بچی ہوئی گاجر بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں وہ صرف ہم نے آپ کو دکھانے کیلئے رکھا ہوا تھا تو یہ بھی ہم مکس کر دیتے ہیں اس میں اور خوبصورت سا حلوہ بنے گا خوبصورت خوبصورت لوگ کھائیں گے خوبصورت خوبصورت لوگ دیکھیں گے اور بہت خوبصورت سے لوگ سبسکرائب کریں گے بہت خوبصورت سے لوگ لائک کریں گے اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لوگ شیئر اور خوبصورت خوبصورت سے کمنٹ کریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بہت لاک لاک شکر ہے آپ لوگ کے خوبصورت خوبصورت سے کمنٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے چلیں اس کو ہونے دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس شگر ہے ہاف کپ کے قریبے یہ بھی اسی ٹائم پر ہم ایڈ کر دیتے ہیں آپ کب سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی ہماری مہین والی ہے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ ڈال دیں یہ ابھی اس میں پانی مانی چھوٹے گا تو گاجر اور کم ہو جائے گی اور یہ سب مکس ہو کے بنے گا تو گاجر بھی بڑی خوش خوشتی ہوگی مزے مزے سے کہ ہم شکر اور یہ دودھ ہم ڈال دیں گے اس میں دھائی سو گرام پہ قریب تو یہ بھی اسی کے ساتھ پکتا رہے گا مزے کرتے رہیں گے اور انجوائے کرتے رہیں گے سارے میں دودھ شگر اور گاجر ساتھ میں ملکے بنیں گے تو بڑا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا یہ آرام سے دھیرے دھیرے پکیں گے مزے دار سے خوبصورت خوبصورت سے ان ساری چیزیں ہم اچھے سے مکس کر کے 40-45 منٹ لگ آرام سے سلو پکنے دیں گے اور سارا اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ ریلیس ہونے دیں گے مزے مزے سے کریں گے اور چلیں یہ مکس اچھے سے کر دیا ہے تو ابھی پانیوں نے چھوٹے گا تو اور یہ اچھے سے ہو جائیں گے مزدار ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے اور بہت اچھے سے ہو جائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے تو بہت سے بنا کے فریج میں رکھ لیا ہے میرے ہزبن کو اسپیشلی میٹھے کا بہت شوق ہے ہمارے فریج میں میٹھا ہونا چاہیے کسی بھی فارم میں ہو ہونا چاہیے کھانے کے بعد سنت وہ ضرور ادا کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں چلے فرم بن کر دیتے ہیں ہم ان کے لئے بنا کے رکھیں اور طرح طرح کی ماشاءاللہ گرمیوں میں گرمیوں کی چیزیں ٹھنڈک و ٹھنڈک کی چیزیں ایویلیبل رہتی ہیں ہماری اور توبہ ہماری چڑا چڑا کے ماشاءاللہ سے کھاتی ہیں تو بہت ہماری میٹھے کا بہت شوق ہے عبداللہ تو ہمارے نہیں کھاتے ہیں میٹھا لیکن ہمارے توبہ بہت شوق سے کھاتی ہیں ماشاءاللہ سے چلے سب کے دسترخان سب کے فریج سب کے خوشیاں ایسی برقرار رہے ہیں چلے اس کو 40 سے 45 منٹ تک ہوں اچھے سے سلو فلیم میں آج توبہ نے ہمارا یہ ڈیکوریٹ کیا ہوا تا کورنر تو وہ بھی دکھا رہی ہیں کیونکہ وہ ہماری کیمرا مین ہیں کیمرا وومن ہیں کیمرا گرل ہیں وہی بناتی ہیں تو ان کے لئے بھی آپ کے لئے ہے کہ سبسکرائب لائک شیئر ان کے لئے بھی کریں چلے اس کو ہونے دیتے ہیں اور پھر ہم آپ سے ملتے ہیں 40-45 منٹ کے بعد چلیں یہ 45-50 منٹ ہو گئے ہیں ہمارا کیلچ گاجر کا خوبصورا زبردست حلوہ بنتے بنتے ہو دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہم نے کوئی بھی اس میں فور کلر ایٹ نہیں کر رہا ہے یہ گاجر کا نیچول کر رہے اور ہم نے اورنج والی گاجر نہیں یوز کری ہم نے مگائی اس پیشلی اپنے انڈیا پاکستان والی اس کا تیز زبردست ہاتھ ہے تھوڑا یہ ہمارے پاس لیچی پاوڈر ہے ہاپ سپون کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیچی پاوڈر تو آپ چار پانچ لیچیاں لے کے اور ان کو پیس لیں اور ان کا پاوڈر ڈال دیں ٹیسٹ اس سے بڑا اچھا آتا ہے خوشبو بڑی اچھیلی زبردست زبردست ہی آتی ہے مزیدار ہو جاتا ہے ہسین ترین ہو جاتا ہے چلیں ہمارے پاس گھی ہے پیور گھی ہے ہمارے لکھنو کا ہے خوشبو پہنچ رہی ہوگی ہم نے سوچا ہمارے پاس گھنچر کے ہلوے میں اس کو یوز کرتے ہیں خوشکوش ہو کے کھائیں گے شاید اس کی خوشی سے ہی سب کچھ صحیح ہو جائے اور اس سے ختم ہونے سے پہلے ہی انتظام ہو جائے تو چلیں ہمارے لکھنو کا پیور پیور سا گھی ہے دیسی بہت زبردست خوشبویں آتی ہیں اور خوشبویں بہت نیچرل سی ہوتی ہیں یہ بہت نیچرل سا گھی ہے یہاں پہ بھی ایویلیبل ہوتی ہیں لیکن اس کی بات ہی الگ ہے دیکھیں آت لگ بھی خوشبو پہنچ رہی ہوگی ہم نے اس میں 2-3 سپون لیا ہوا ہے اور دیکھ لیں گے اگر 2-3 سپون اور جانا ہوگا تو ڈال دیں گے کیونکہ جائر سی بات اب گاجر کا حلوہ بن رہا ہے تو اچھا سا بنے گا شوگر ہمارے پاس جو ماوا ہے کھویا ہے یہ ہمارے پاس یہ امول کا ہے ایک پیکٹ ہے ایک پیکٹ میرے خیال سے یہ دیکھتے ہیں دو سو گرام کا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ہاف ڈالیں گے مطلب کی سو گرام ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے گھر کا بنا ہے تو اب وہ ڈال دیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے میں آپ پہ یوز کرتے ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے یہ شاید اس میں شوگر نہیں ہوتی ہے میں پیسٹ کر لیں گے ہاں اس میں شوگر نہیں ہوتی ہے مگر شوگر کے کھویا ہے ماوا ہے جو بھی ہیں تو اب اس ٹیسٹ میں ہم تھوڑی سی شوگر اور ڈالیں گے میں ٹیسٹ کیا ہوتا تھا کم ہے اور جب ہلوہ بن رہا ہے تو ساری چیزوں اس میں ملا جولا کے بنائی جائیں مزے مزے سے ہلوہ بھی خوش ہو کھانے والے بھی خوش ہوں یہ ہمارے پاس بردام ہیں ان کو ہم نے بھگو کے اس کی اسکین نکال لیتی اور کٹ کر لیا ہوتا تھوڑے سے ڈال دیں گے خوشبو خوشبودار ہو کے پکیں گے یہ پسٹیں ہیں ہمارے پاس ان کو بھی ہم نے کٹ کیا ہوا تھا یہ بھی تھوڑے ڈال دیں گے تھوڑے بچا کے رکھیں گے جیسے جیسے اس میں ٹیسٹیں ڈالیں جا رہی ہیں ویسے ویسے خوشبویں اور خوبصورتی دیکھئے نکرتی جا رہی ہے خوبصورت سے کاجر کے ہلوے کی ہم اپنا کھویا بھی کٹ کر دیتے ہیں مطلب اس کا پیکٹ ایویلیویل ہو جاتا ہے یہی بہت بڑی چیز ہے اور اگر گھر میں بنانا چاہیں اور پاوڈر ملک ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے یہ کھویا ہم یوز کرتے ہیں اس لئے ہم اس کی ایڈوائز آپ کو دے رہے ہیں اگر بنانا چاہیں تو بہت سے لوگ ملک والے پاوڈر کی بنا لیتے ہیں کھویا وہ بنا لیں اور نہیں تو ملک پاوڈر بھی یہاں پہ اس سٹیج پہ یا تین سے چار سپون کے قریب ملک پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں زبردست زبردست سا ہو رہا ہے مزیدار سا ہو رہا ہے اور بہت یہ خوبصورت ہو رہا ہے چلیں ان کو پانچ دس منٹ اور اچھے سے ملائے جلائیں گے پکائیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں چلیں خوشبودار سا زبردست ہمارا مزیدار سا گاجر کھلو بن کریڈی ہے یہ تھوڑے سے جو ہم نے بچا کے رکھے تو اوپیمس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو مکس مکس کر دیتے ہیں ہم نے بہت زیادہ اس میں گھی کا استعمال نہیں کر رہا ہے اگر آپ کو اور زیادہ اچھا لگتا ہے کہ گھی گھی ڈال کے کھائیں تو بے شک آپ کھائیں اگر آپ کی صحت اعلاؤ دیتی ہے اور ویسے میرے خیال سے بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح ہے اگر صحت اعلاؤ کرتی ہے تب بھی اور نہیں کرتی ہے تب بھی کہ آگے کے لئے یہ راستہ کھلا رہا ہے چلے بہت ٹیسٹی ہے بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہے بہت زیادہ گھیشی بھی نہیں ہے اور بلکل پرفیکٹ ہے ہمارے لکھناؤں کے گاجر کے ہلوے کھالیں آپ تو مزہ آ جائے آج کل ہر زبردست دکانوں پر کہیے تو ہم فری کا ان کا ایڈ کر دیں کیونکہ آج کل دیکھیں ہم سب کا کر رہا ہے امول والوں کو کر رہا تو امول والوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں پورا گروپ اور شیئر کریں جب ہم لوگ چھوٹے تھے ٹینت میں یا ٹینت میں تو ایک کوشن ہمارے سر پوچھ رہتے ہیں امول کیا ہے تو اتفاق سے میرے موں سے نہیں جب ہمیں پتا بھی نہیں تھا ہم نے ایسی ہی ان سے بول دیا بعد میں اس کا ایڈ دیکھتے تھے تو ہمیں دھیان آتا تھا تو ایک کوشن جنرل نولیج کا کچھ تھا کہ امول کیا ہے کیسے ہے کیا ہے تو میرے موں سے اختفاق سے بس نکل گیا کہ امول ہے دا ٹیسٹ آف انڈیا تو امول دا ٹیسٹ آف انڈیا آج اتنے سالوں کے بعد ہم نے آپ کا پرچار کر رہے ہیں وہ بھی فری میں ہیں تو آپ پہ کرز ہو گیا ہے مطلب آپ لوگوں کا کرز ہے کہ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چلیں ہمارا خوبصورت سا حلوہ خوبصورت سی ڈش میں ڈش آؤٹ ہو گیا ہے نکل آیا ہے گرم گرم سا تو آج کے لکھنوں کی باتیں ہو رہی تھی لکھنوں میں خویا خویا پورا گاجر کم وائٹ وائٹ زیادہ اور گاجر بھی کم اس سے زیادہ آئل آئل گرم گرم سا حلوہ بہترین ہر چھوٹی بڑی دکانوں پر ماشیاللہ سے گاجر گاجر کا حلوہ ہوتا ہے مزیدار سا اور کالی گاجر کا بھی حلوہ لکھنوں میں بنتا ہے جو لکھنوں والے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے لکھنوں میں کالی گاجر کا حلوہ بھی ملتا ہے ہر دکان پر نہیں ملتا ہے ایک بہت ہی فیمس شاپ ہے ہمارے پرانے لکھنوں میں حاجی صاحب کی دکان اور بھی کئی ملتا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں جہاں کا پتا ہے مہاں کا ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی ہاں ہاں ملتا ہے وہ بھی پیسز میں ملتا ہے مطلب کہ کتلی کے پوام میں ملتا ہے اور بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے جن کو کھانا ہے وہ کھائیں لکھنوں والوں کو پتا ہی ہوگا بس ہمیں لکھنوں کی یاد بہت آتی ہے تو ہم خوبصورت خوبصورت سی لکھنوں کی باتیں کر لیتے ہیں اور حاجی صاحب والے بھی اگر سنیں دیکھیں ہمارا ویڈیو تو آپ بھی سبسکرائب لائک شیئر کریں کیونکہ آپ کا حلوہ تو ورڈ فیمس ہو گیا شما کے کچن سے ماشاء اللہ ایسے بھی بہت ورڈ فیمس دکانیں یہ تو مزاق کر رہے تھے کتنا خوبصورت لگ رہا زبردست زبردست سے لگ رہا یہ اور خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں تھوڑے سے مارے پاس پستی اور بادام کٹے ہوئے رکھیں ان کو بھی سجا دیتے ہیں خوبصورت خوبصورت سا بنا دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے میں ہم رکھ لیتے ہیں ڈیو باکس میں کبھی کچھ بھی ہمیں بنانا ہوا یا نکالنا ہوا تو بڑا ایزی رہتا ہے فٹاک سے نکالا فٹاپٹ اور جلی سے کر دیا ایسے بڑے بڑے باکس میں رکھنا یا پیکٹس میں رکھے ہیں تو نکالے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو یہ آرام سے چھوٹے سے اس میں نکال کے فٹاپٹ سے ہم کر لیتے ہیں چلیں بہت خوبصورت بنایا ہے تو چلیں خوبصورت ڈھنک سے اس کو پیش بھی کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بہت خوبصورت تو بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ سے ہلوہ بنا ہے آپ لوگ سب آ جائیں اور مزید سے ملکے کھاتے ہیں اور بہت ہی ایک ایزی بی بھی ہلوہ ہے جو میری امی ہمیشہ بتاتی رہتی انشاءاللہ اس ویسے بھی انشاءاللہ میری امی بہت کم یہ ہلوہ بناتی تھی میری بڑی امی بہت ہلوہ میرے بڑے پاپا کو بہت شوق تھا بڑے ریڈی کو میتھی چیزوں کا تو اکثر یہ ہلوہ جاروں میں بنواتے اکثر کیا ختم نہیں ہونے پاتا تھا اور ماشاءاللہ سے بڑے اسے پتیلے میں ہلوہ بنتا تھا اور ہم سب ملکے کھاتے تھے ماشاءاللہ سے اور جب تک ان کے گھر میں رہتا ہمارا گھر ان کا گھر بلکل قریب قریب ہے اور جب تک ان کے گھر میں رہتا تھا ہم لوگ جا جا کے لے لے کے کھاتے تھے کہ یہ ہلوہ کھانا ہے بہت مزیدار میری بڑی امی ہلوہ بناتی تھی بہت ہی تیسٹی اور اتنی محبتیں ہوتی تھیں ہیں ماشاءاللہ سے ہمیشہ اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں محبتیں جیسی ہیں ویسی برقرار رہے ہیں اور اس سے زیادہ مٹھاس آئے اب تو جاکہ گاجر کے حلووں میں یا میٹی چیزوں میں مٹھاس کم ہو گئی ہے لیکن ہمارے رشتوں میں کبھی بھی مٹھاس کم نہ ہو انشاءاللہ تعالی یہی ہماری دعا ہے ہر گھر کے لئے یہی دعا ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں محبتیں ہیں سب کے گھروں میں رہیں تو ہماری بڑی امی اتنی خوش ہو ہو کہ ہم لوگوں کو کھلاتی نہیں ماشاءاللہ سے کی بتانی سکتے ہیں چلے بہت محبتیں ہیں ہمیشہ قیم رہے ہیں اس ہلوے کی طرح بہت اچھا تو شاید نہیں بن پایا ہوگا امی بڑی امی ان کی باتیں الگ ہوتی ماشاءاللہ سے لیکن پھر بھی انشاءاللہ میں ٹرائی کر رہا ہے مزے کا بہت بنایا ہے بہت ٹیسٹی ہے اور بہت اچھا بنایا بہت ہی ایزی بے میں دیکھی بنایا ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ اس کو قدوکش کر کے آرام سے چڑھا دیں 20-25-50 منٹ کے لیے پاورز کے لیے ایک گھنٹے کے لیے دودھ میں پکاتے رہے ہیں شکر ڈال دیں ٹھوڑی سی باد میں ملا دیں اور بھون بھان لیں گھی ڈال دیں کوئیہ ڈال دیں خوبصورت سا حلوہ بنا کے فریج میں رکھ لیں اور جب من ہو آپ کے گھر کے لوگوں کا آپ برانیاں ہیں اپنے گھر کے جتے بھی ماشاءاللہ سے میمبرز ہیں ان کو خوش خوش ہو کے کھانے کے پاس ایک چمچ سنت کے طور پر کھلنا ہے اور ہمارے گھروں میں سنتیں قیم رہے ہیں یہی دعا ہے ماشاءاللہ سے برکتیں رہیں رحمتیں رہیں خوش ہی آ رہے ہیں چلیں اگر آپ کو ہمارے یہ خوبصورت سی حسیل ترین ہائی فائی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز پلیز لکھنو والے سپیشلی اور جتنے بھی لوگ ہیں سبسکرائب کریں لائک کرنا بلکل بنتا ہے شیئر کمنٹس کریں اور جو دل چاہے وہ کریں اور خوبصورت سا حلوہ خوبصورت سے طریقے سے انجوائے کریں مزے کریں اور عبداللہ ہاں چھوڑا بیزی ہیں شاید میری آواز سون کے وہ کچن میں آن ہی رہی نہیں تو پلیز پلیز دوڑ کے آتے اور وہ بھی آپ سے اللہ حافظ کرتے ہیں چلیں ان کی طرف سے ہم آج آپ سے اللہ حافظ کرتے ہیں اور بہت خوبصورت ہائی فائی ریسیبی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب پلک کے لئے شما کے بہت خوبصورت میتے میتے کچن سے اللہ حافظ کرتے ہیں